تقریباً تین چار دنوں سے یہ موضوع بحث بن چکا ہے کہ ہمارے ملک اور پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے یعنی کرونا ٹیسٹ ہوتے ہیں ویکسین لگائے جاتی ہے تو آیا اس کے اندر روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا جب ہمیں ضرورت ہو یہ کام کرانے کی ہم بیکسین لگوائے تو اس سے پہلے استخارہ کریں استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مشورہ کرنا بڑا استخارہ رات میں ہوتا ہے چھوٹا استخارہ تبھی بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ شروع میں دروش شریف پڑھیں سب سے چھوٹا دروش صلی اللہ علیہ وسلم پھر درمیان میں تین مرتبہ پڑھیں اللہم خیر لی وختر لی کیا؟ اللہم خیر لی وختر لی خا را تا لامیا اللہم خیر لی وختر لی اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھیں تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے اگر میں نے استخارہ کر لیا تو انشاءاللہ اس میں نقصان نہیں ہوگا تو سب سے پہلے لگوانے سے پہلے استخارہ کریں تین مرتبہ دروش شریف شروع میں پڑھیں تین مرتبہ آخر میں اور درمیان میں تین مرتبہ پڑھیں اللہم خیر لی وختر لی اور جس وقت یہ لگ رہا ہو اس وقت آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اپنے اللہ کو یاد کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دوائی میدے کے اندر جاتی ہے موں کے ذریعے یا میدے کے اندر پہنچتی ہے کسی اور ذریعے سے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن جو دوائی نسو کے ذریعے جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ویکسین میں چونکہ نسو کا استعمال ہوتا ہے اس لئے مستقل دعلم دیوبند کا فتوہ اس کے اوپر موجود ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اگر ضرورت ہو تو لگوا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن خالی پیٹ چونکہ عطبہ اور ڈاکٹر حضرات اس کے نقصانات بتاتے ہیں اس لئے بچنے کی کوشش کی جائے رمضان اور مبارک کے اندر اگر کوئی راستہ نظر نہ آئے تو پھر یہ کام کر لیا جائے